اسلام علیکم دوستو خوش حمدید کرتو اپنے یوٹیوب چینل بلال احمد ٹی وی پر دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگ ان پیج کی لکھائی کو مایکروسو ورڈ کے اندر کس طرح لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام ہے جس کے اندر اردو کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی کی بورڈ نہیں ہے یعنی کہ اردو کا کی بورڈ کے بغیر یہ اگر آپ یہاں لانا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے اس کو ان پیج کے اندر لکھنے کے بعد مایکروسو ورڈ کے اندر لکھ کر لے کے آ سکتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مایکروسو ورڈ کے اندر ان پیج کی لکھائی کو لاسکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ویسے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے کہ یہاں پر آپ چاہیں تو نہ صرف اس کو لے کر آ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی قسم کہ آپ یہاں پر کچھ اور بھی چینجنگ کر سکتے ہیں جیسے گلو دے دینا سمتنگ جو ہے آپ دے سکتے ہیں اور بھی کچھ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر گلو وغیرہ جو بھی ہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو لے کر آنے چاہتے ہیں یہاں پر تو یہ اس کو لے کر کس طریقے سے آتے ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ان پیج آپ کو آنا چاہیے ان پیج جس طرح کے اردو کا ایک سافٹوئر جس کے اندر اردو ٹائپنگ کی جاتی ہے نیوز پیپر بھی بنایا جاتے ہیں اور اسے والے سے بہت سے کام جو اردو سے ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جو آئین آپ کو نظر آ رہے کورنر پر آپ نے اس کو لے لینا ہے اور یہاں سے اس کو ڈریک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جس طرح کے میری جو ٹرانسلیشن اس کا مننگ میں یہاں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جس طریقے سے میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں مقابلہ بہت سکتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے سنٹینس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ویسے ان پیچ کا جو ایکچول طور پر فونٹ سائز ہے وہ چودہ ہوتا ہے جبکہ ہم لوگ مائکروسو ورڈ کے اندر جو لکھتے ہیں وہ بارہ ہوتا ہے لیکن تو آپ نے کرنا کیا کہ یہاں سے چودہ کے سائز کا فونٹ سائز دے دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پک ٹول لینے کے بعد اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کنٹرول ای دبا دینا ہے اور کنٹرول سی دبا دینا ہے اس کے بعد آپ نے چلا جانا ہے مائکروسو ورڈ کے اندر یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے فارمیٹ کے مینے کے اندر جانا ہے یہاں پر ریب ٹیکس پر جانا اور یہاں سے ہمیشہ بھی ہائنڈ ٹیکس آپ نے استعمال کرنا ہے تا کے آپ کی جو انگلش ہے وہ اوپر یا نیچے کی جانب مو �یب نہ ہو لکھ کر لے کے آ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کے نیچے لکھ دیں آپ چاہیں تو اس کے سامنے لکھ دیں لیکن آپ نے رکھنا ہمیشہ behind the text یہ ٹھیک ہے اگر کوئی جیسے آپ اس چاہے تو کوئی بھی اس کو ادھر ادھر آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی اردو کو جو ہے یہاں پر اگر آپ بڑا یا چھوٹا کرتے ہیں مثال کا طور پر یہاں سے ہم لوگ بڑا کر دیتے ہیں اب آپ کو یہ تو پتہ چل گئے کہ اس کو ادھر لے کر کس طریقے سے آتے ہیں یا تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ کس طریقے سے لکھ آتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے تو یہاں سے یہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ریپ ٹیکسنگ پر کرنے کے بعد ہم نے behind the text کے اوپر کلک کرنا اور یہاں آ جانا ہے تو یہاں سے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں دوبارہ آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے وہی جو ہے آئین لینا یہاں سے ہم لوگ type کر دیتے ہیں یہاں سے drag کر دیتے ہیں وہ بہت شکی تھی تو جس طرح سے میرے مننگ بن رہے ہیں یہاں سے تو یہ شکی تھی تو یہاں سے اسی طریقے سے آپ نے اس کو size دے دینا یہاں سے ہم لوگ نے چودہ size کر لی یہاں سے اپنا box جو ہے وہ ہم لوگ چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے sentence کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر نہ ہو تو یہاں سے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے دوبارہ سے control a control c کرنا ہے دوبارہ microsoft word کے اندر آنا ہے کرسر کو آپ نے آپ نے جو آپ کی sentence اس کے بالکل end پہ رکھنا یہاں سے ہم paste کر دیتے ہیں دوبارہ ہم نے کلک کیا اس کے اوپر format پہ آئے یہاں سے rap texting اور یہاں behind the text کر دینا یہاں سے آپ نے بڑا چھوٹا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں جس طرح سے آپ چاہیں جو بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ وہ کر لیں یہاں سے پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو کوئی بھی اس کو glow بھی دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے اس کو border وغیرہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہاں سے میں border لے لیتا ہوں آئی ہوپ کے border آ گئی ہے ٹھیک ہے border یہاں سے ہم لوگ نے type کر دی کوئی بھی ایسی heading اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی تحت آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ آسانی طور پر type کر کے لے کے آ سکتے ہیں microsoft کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ